جو عدب کے ساتھ ٹاچ ہوتے ہیں جو اردو عدب جانتے ہیں یا اس طرح کی جو پویٹری جانتے ہیں شیاری کرنا جانتے ہیں وہ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس نام کا مطلب کیا ہے یا یہ نام کس لیے رکھا گیا ہے ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو عزبان زیشان علمانی آپ کی خزبت میں حاصر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان اس وقت میں موجود ہوں چھنگ میں اور چھنگ کا ایک ایسا نوجوان میرے ساتھ موجود ہے جن کا نام بڑا منفرد ہے ان کا نام ہے سل کلبین دو دلو والا ان کا دعویٰ ہے کہ میرے نام کا پورے پاکستان میں کوئی نہیں یہ جب بھی بازار میں یا کسی جگہ جاتے ہیں کوئی چیز لینے تو لوگ ان کو بڑی خوشی سے جو ہے مفت میں چیز دے دیتے ہیں آخر کہانی کیا ہے سل کلبین سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سل کلبین کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے اشتیارہ میں نام دیئے لیکن آپ کا نام کا کوئی نہیں ملا کیا کہانی آپ کی جی میرا ہم نام کوئی بھی نہیں ہے اس پاکستان میں میں نے کافی سارے چیارات میں بھی یہ بات پھیلائی ہے ہر سوچل میڈیا پہ یہ بات پھیلائی ہے لیکن زل کلبین نام کا کوئی بھی اور دوسرا شخص نہیں ملا پاکستان میں اور میں نے اور بھی سرچنگ کیا کہ پاکستان سے بیر بھی اگر کہیں مل جائے تو مجھے وہاں سے بھی نہیں ملا کوئی بھی آپ کو کیسے خیال آیا کہ اکباروں میں نام دیا جائے اشتیارہ میں نام دیا جائے کیونکہ میں جب بھی کہیں پہ جاتا تھا تو لوگ میرا نام مجھ سے پوچھتے تھے تو میں اپنا نام بتاتا وہ کہتے کہ یہ کوئی بھی نام ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے کچھ مزاک بناتے تھے کچھ خوش ہوتے تھے اور کچھ تو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ اتنے متصر ہوتے تھے مجھے چیزیں مفتمین دیتے تھے زل کلبین آپ کے نام کا جب بتایا گیا کہ مانی جو ہے بڑا خوبصورت ہے دو دلوں والا لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے ہاں جی کافی سارے خوش ہوتے ہیں بہت سارے امپریس ہوتے ہیں میں سے محبت کرتے ہیں میری فیس بوک آئی ڈی پہ بھی کافی سارے فرین ریکویسٹی آتی ہیں اور کتنے کتنے لوگ پوری دنیا سے جو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں زل کرنے ہیں تو ہم نے سنے ہیں زل کلبین نہیں سنا بتائے گا کہ یہ نام کس نے رکھا یہ میرے دادہ ابو جی نے رکھا تھا اس کا نام اللہ زمار علتہ پردیسی ہے انہوں نے یہ میرا نام چوز کیا تھا وہ ایک پنجابی شہر تھے اچھا اگر میں ان کا کچھ کلام بھی سنا سکتا ہوں انہوں نے پنجابی میں لکھا تھا جو مشہور زمانہ ہوا پنجابی میں آئے اے غربہ تسہ تھک پہیں آئیں کہہ اور دے گاروی گئی کر یہ دے ماست ہوئے دن بختان ویچ کو جنہ نی خبر بھی لائی کر تے کدی اس گارویچ کدی اس گارویچ انہیں ٹردی پھر دی رائی کر اس طرح کے جو کلام میرے دادہ ابو لکھتے تھے انہوں نے یہ میرا نام چوز کیا تھا ذل کلبین تو جب میں نے ہوئی سمالا تو میں نے دیکھا کہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جب بھی میں کسی میدان میں جاتا تو لوگ نام کا مطلب پوچھتے ہیں میں بتاتا ذل کلبین دو دلوں والا تو بعد میں یہ بھی بتانا پڑتا تھا جیسے حضرت عثمان زنو رہن ہے اس طرح کا یہ ذل کلبین عربی میں نام ہے تو تب جا کے لوگ ماندے تھے تو میں نے یہ سوچا کہ سرچینگ کروں کیونکہ میں اب بڑا ہو گیا اور نوجوان ہوں اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے بھی ٹچ رہتا ہوں ہار وقت تو میں نے یہ سوشل میڈیا پہ بات پھلائی لیکن مجھے کوئی بھی رسوانس نہ ملا جیسے میں نے کوئی سوشل میڈیا پہ بات پھلائی نہیں کوئی بات کی نہیں بلکل کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں اگر کوئی چیز لے جاتے ہیں تو ایک کی جگہ آپ کو دو دی دیتے ہیں کیا کہانی ہے جو لوگ ہوتے ہیں جو عدب کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں جو عدب جانتے ہیں اردو عدب کیا ہوتا ہے یا اس طرح کا جو سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں ہر منہ تو نہیں کرتا نا ایسا جو جانتا ہے بھی اس نام کا مطلب کیا یا اچھا مطلب ہے جو اس طرح جانتا ہے وہ محبت کرتا ہے آپ کو ایسا سین بنے ہے کہ آپ کہیں کہوں تو آپ کہیں سامان لینے گیا تو ایک کی جگہ دو ملے ہو ہاں جی بلکل ایسا ہوا تھا ریل وزار چوک میں میں گیا تھا ادھر میں خدر کا سور لینے گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک کے ساتھ ایک فری دے دیا تھا تو ساتھ میں مجھے اپنا کار دیتا وہ کار ابھی میرے پاس موجود ہیں وہ کہتے ہیں اگر تجھے کہیں بھی ضرورت پڑے تو مجھے کنٹیکٹ کرنا میں نے کہا دی ہی ماشاءاللہ میں جوب آلڈر ہوں مال خدمت اسپطال جنگ میں جوب کرتا ہوں ایسا اوٹی ٹیکنیشن تو میرے پاس سب کچھ ہوتا ہے آپ کی میرے بھائی نہیں کہتا ہے نہیں میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں تو ہم چار بھائی ہیں اچھا ان کے نام کیا ہیں بڑے بھائی کا نام ہے سکندر زلکرنین اور میرے نام ہے محمد زلکرنین اور میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے محمد فاروخ حسنین اور تیسرے کا نام ہے علی حسنین یہ بھی بابا جی نے رکھے تھے سارے نام میرے دادا جی نے رکھے تھے اور بھی میرے کافی کزنوں کے نام منفرد ہیں ایک میرے کزن کا نام ہے حامیم رضا اور ایک کے نام ہے عیشہ جی علی اس طرح کے نام ایک اور میرے کزن اس کا نام ہے حسین اسرم ابھی تو چھوٹے چھوٹے جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کریں گے سوچل میڈیا پر انشاءاللہ حضرت کلپین پہلے کوئی نام نہیں تھا آپ کے ساتھ والا اب اب جو بندہ ویڈیو دیکھے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے نام کی کوئی بندہ نکل آئے ہیں ہاں آگئے تو خوشی ہوگی اگر کوئی نام رکھنا چاہتا ہے تو اچھا نامیں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں میں خوش ہو جاؤں گا رابطہ کروں گا ان سے یار ممکن کوشش کروں گا اگر کوئی آپ کے نام کا کوئی مل جاتا ہے تو اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں اسے بس یہی کہوں گا کہ پرشان نہیں ہوں اور فائدہ ہی فائدہ لینے ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ نے ذل کلبین کی گوفزہ کوئی سنیس کا کہنا ہے کہ میرے نام کا پورے پاکستان میں کوئی نہیں اپنا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ موقتر فر نیوز پیپر پر بھی نام دیا لیکن میرے نام کا کوئی نہیں ملا جہاں کئی جاتا ہوں لوگ بڑی محبت تھے ناظرین اس تک پرگرام حملاتے رہیں گے اپنے میسپانز شاہ نربانی کو ریل پاکستان سے اجازت دیتی اللہ نگے پان